نمسکار یوپی بانگے اتر میں آپ سبھی درشکوں کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ دیویان شرما اتر پردیش میں قانون نوستہ ہمیشہ سے ہی ایک بڑا مدہ رہا ہے اتنا بڑا مدہ کہ اس مدے کے آسرے سرکاریں بنی بھی اور رخصت بھی ہوئیں سی ایم یوگی کے ستہ سمالنے کے بعد پہلا سوال یہی اٹھا کیا ایک سنیاسی قانون نوستہ درست کر پائے گا وہ بھی ایسی قانون نوستہ جس کے ماتے پر جنگل راج کا کلنگ تھا حالانکہ یوگی اس مدے پر پاس ہوئے یا فیل جنتہ اس کا فیصلہ دوہزار بائیس کے چناووں میں کرے گی مگر گریہی منتری امیت شاہ نے یوگی سرکار کو سرٹیفیکٹ دے دیا ہے کہ وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوئی ہے لکھنو میں سیتالیس ہوئی اخیل بھارتی پولس سائنس کانگریس دوزار انیس کے سماپن کے موقع پر پہنچے گریہی منتری امیت شاہ نے سی ایم یوگی عادت تینات کی جم کر پیٹ تھپ تھپائی اور ڈنکے کی چوٹ پر کہا پرانی سرکاروں میں یوپی کے جس خانون نوستہ کے چرچے ہوتے تھے اسے یوگی نے درست کیا ہے ایسے میں سوال یہ کیا واقعی میں یوپی میں بڑا بدلہ ہوا ہے یا صرف ماحول بنا ہے جیسے کی ویرودی آروپ لگاتے ہیں اور اگر یوپی تیزی سے بدلہ ہے تو کیا شاہ کی یہ شاہباسی سرکار کی کوششوں کو اور بھی بلدے گی آج چرچہ اسی مدعے پر کریں گے مگر پہلے امیت شاہ کا یہ بیان سنے گے ہوتی ویسن والی لیڈر سکھ کے بگر کچھ نہیں اُتر پردیس اس کا اُدار ہے اُتر پردیس میں یوگی عادت تینات جی کے مکھے ونتری بننے کے پہلے دیش میں ہر جگہ اُتر پردیس کے لوئے نوڑے کے چرچے ہو اور آج میں بھاٹی گنتہ پردیس کے اتھیت سے ناتے دیش کے گروہ منتری ناتے دونوں طریقے سے گھر و کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یوگی عادت تینات سرکار نے اُتر پردیس کے لوئے نوڑے کو بہت بہت صدار کر کر اُتر پردیس کے لوئے نوڑے کے بڑے اور اسی مدعے کو لگے چرچہ ہوگی لیکن اس سے پہلے کچھ سوال ساملکھنا بہت ضروری ہے قانون وستہ پر یوگی سرکار کو گرہ منتری امیت شاہ کا سرٹیفیکٹ کتنا دمدار ہے کیا کم ایودیا فیصلے کے دوران قانون وستہ اور آپریشن کلین نے سرکار کو یہ کامیابی دی وستہ کے لیے کیا زیادہ ضروری پولیس اُدھار یا پولیسنگ کے طریقے میں سدھار یہ بھی بڑا سوال ہے قانون وستہ اور پولیس اُدھار سے ملے گی وکاس قدھار اور ایک اور بڑا سوال بھارت دوزار چوبیس تک پانچ پلین کی ایکانومی بنے گا ان تمام سوالوں پر ہوگی چرچہ ہمارا خاص پینل بھی ہمارے سے جڑے گا اور یہ ایک اہم سوال ہے کہ اُدھار پردیش میں قانون وستہ کتنی بدلی ہے جس طرح ایسے مکھے منتری یوگی عدیتنات کی جمکر تاریخ بھی کی گئی ہے ان کی پیٹ تھپ تھپائی گئی ہے ہمارے سے جڑ گئے پینل ہمارے ساتھ بی جے پی پروکتہ نوین شیوازتف جڑ گئے ہیں پی ایس پیل پروکتہ سب سے پہلا سوال سر میرا آپ سے ہے انیل بھردوار جی آپ لگاتار ہر سرکار کے کارکال کو بہت نزدیکی سے اور قریبی سے دیکھتے آئے ہیں خاص کر قانون وستہ کے مدے پر کس طرح سے پور کس سرکاروں پر حملہ بھی ہوا ویرودیوں نے جم کر نشانہ بھی سادہ ویدھان سوا میں جم کر ہنگامہ ہوتا تھا قانون وستہ کے مدے پر آج کی ستیتی میں جس طرح سے گریہ منتری امیت شاہ نے مکھے منتری یوگی آدھتنات کی پیٹ تھپ تھپ آئی ہے اور قانون وستہ میں سوہار کی بات کہی ہے اسے آپ کتنا certificate کو آپ کتنا جائز مانتے ہیں اور کیا اس پر آپ بھی مہر لگاتے ہیں دیکھئے امیسہ گریہ منتری ہے انہوں نے پرسنسہ کی تو جائز سی بات ہے کچھ نہ کچھ اس میں بات جرور ہوگی لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں قانون وستہ اترپریز کا سب سے بڑا مددہ ہے چاہے وہ مائوتی کی سرکار رہی ہو وہ بھی گئی چاہے اخلیز کی سرکار رہی ہے وہ بھی گئی قانون وستہ مددہ کو لے کر کے اور تمام پریسانیاں کھڑی ہوئی قانون وستہ مددہ کو لے کر کے اور اس راج میں بھی وہی اس چھتی کو لے کر کے تمام ابھی پارٹیاں جو ہے کانگریس سے لے کے تمام لوگ اندولان اور پردرسن کر رہے ہیں لیکن ایک بات کا کہنا پڑے گا کہ جیسے ایوڈیا جو فیصلہ آیا تھا اس میں اتنی سانتی رہی اس بات کی تاریف کی ہی جانی چاہیے کم میلے جی صاحب نے کہا کم میلے کی بھی تاریف کی ہی جانی چاہیے صرف ایک مجھے لگتا ہے کہ جو اگر اس پر یوگی سرکار کنٹرول کر لے اگر ستہ ستی پرسنٹ بھی کر لے تو بھی مانا جائے یہ پوری طریقے سے پاس ہے ستیج جی کیا آپ یوگی سرکار کی تاریف کرتے ہیں جس طرح سے ماملے کو لے کر جب فیصلہ آیا شانتی وستہ بنی رہی اور کم میلے کے جو پکتہ انتظام ہے اس کو لے کر جو تمام استیتے نکل کر سامنے آئی کیا آپ تاریف کرتے ہیں اس کی یہ کم میلہ کا جہاں تک سوال ہے وہ ایک دھارمک میلہ تھا دھارمک یاوستہ تھی وہاں کوئی بھی اراجکتہ نہیں ہوئی نشت روپ سے اس کی تاریف ہونی چاہیے اور دوسری طرف اگر آپ بابری مدونس کے بعد جو نیا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا اس میں اگر کسی پکس کو تاریف کرنی چاہیے یا تاریف ہونی چاہیے اس میں ہمارے مائنارٹی کے لوگوں کی بڑا ہی دھہر اور پیسنس کے ساتھ انہوں نے جو پہلے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہم سواگت کریں گے اور وہی انہوں نے کیا اور انت میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی یہ فیصلہ لیا جہاں بھم بھی پٹیشن میں نہیں جا رہے ہیں تو اس میں تو ہم مائنارٹی کے لوگوں کو اس میں تاریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے اس اتر پدیس یا دیس کا محول بگڑنے نہیں دیا اور بہت دھہرے کے ساتھ سپریم کورٹ کے فیصلے کو سوکار کیا دیکھیں کانون اور بیوستہ کی جو ستی ہے میں تو وارانسی کا ہوں اور یہاں پردان منتری جی کا چھتر ہے اور یہاں کی جو کانون اور بیوستہ کی ستی ہے اتنی بدحال استتی رہی کہ ایک ابھی اس ایس پی کو اس کے پہلے آنند کلکرنی کو ہٹانا پڑا اور ایک نئے اس ایس پی آئے ہیں پرباکر شہدری اور آپ سمجھ لیجئے ابھی کل کی گھٹنا ہے کہ ایس ڈیو کی پتنی کو ریوالور لگا کے سریعام ان کی چین چھن لی گئی جو اس طرح کی چھنیتی کی گھٹنائیں ہیں چوری کی گھٹنائیں ہیں وہ ہتیا اتنی بنارس میں اس کے پہلے ہوئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتحاس میں اتنی روین شیواشتف جی جو ایونٹس ہو رہے ہیں اس میں اس میں بیرودھی بھی کہہ رہے ہیں کہ کانون وستہ پکتا رہی بہت اچھے طرح سے انتظام کے گئے لیکن جو ارگنائز ٹرائم ہے وہاں پر دکت ہے وہ کم نہیں ہوا ہے بھی تک دیکھیں دیویان جی میں سب سے پہلے ستیش چوبے جی بنارس کے ہیں میں ان کو ہی ایک بات آپ بتانا چاہتا ہوں بنارس کے میں بڑے پورانے کانگریسی نیتا ہے جی ایک سمجھ تھا کہ بنارس نیویار کی طرح سے اپراد کی نگری بن گیا تھا بنارس میں دین دہاڑے کئی مافیا گیروہ تھے جن کی گتویدیا تھیں چاہے وصولی کی وہ چاہے جمیل کی وہ ہتیاں آم چیزوں گئی تھی ابھی جیسا انیل بھاردواجی نے بھی کہا کہ سنگٹیت اپراد کو اگر آپ روک لیں تو انیل بھاردواجی اور آپ سب کے مادگم سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے اپرادی جن کا گاجی پور سے لگایا گاجی آباب تک آتن تھا کسی کو جیل میں ہارٹ اٹیک ہونے لگی یا کچھ اپرادی اپتر پردیس کی جیل چھوڑ کے دوسرے پردیسوں میں بھاگ گئے لیکن نوین جی کچھ اپرادی ایسے بھی ہیں کچھ اپرادی ایسے بھی ہیں سیتاپور سے معاملہ جو سامنے آیا سامنے لیجے سیتاپور سے ایک معاملہ سامنے آیا کانون گو کانون کا گھر میں جو ہے ڈکیتی ہوئی 22 لاکی ایک دن کے لیے گئے تھے بس گھر سے بھار ڈکیتی ہو گئی ڈکیتوں نے پورا گھر ساف کر دیا میں سن لیجے جرا میری بات پہلے پوری ہو جانے دیجے اگر آپ ہم کو سب کے پرشنوں کا جواب دینا سن لیجے جرا میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں اتتر پردیش سے پچھلی سرکار کے دو بڑے دیش کے ادیوکپتی راجصبہ کے سدرس تھے سری انی لنبانی اور سری سنجی ڈانمیا لیکن انہوں نے اتتر پردیش میں ایک روپے کا بھی انویسمنٹ نہیں کیا کیونکہ سپا کے اس پر راجصبہ جنروں تھے لیکن پہلے بیعپاری سے دیوکپتی تھے اور اتتر پردیش کی کانون بیوستہ اور برشتہ چار کی اسیتی دیکھتے وہ ایک روپے انوہوں نے نہیں لگایا یوگی عادتنا جی کی سرکار بننے کے بعد اتتر پردیش میں جس پرکار کانون بیوستہ کی اسیتی ٹیک ہوئی تو اتتر پردیش میں پانچ لاکھ کرون کا انویسمنٹ پرستاوی جس میں ایک لاکھ کرون سے دیکھ پر کام چود ہو گئے یہ ہماری پہلی پردی تھی دوسری میں ایک چیز بتانا چاہوں گا ابھی کمب کی چرچہ ہوئی اور اس کے بعد جو ایوڈیاں پر جو فیصلہ یا سروچ نیالے پر اس پر بھی چرچہ ہوئی نویین جی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کمب کو لے کر اور ایوڈیاں ماملے کو لے کر بیرودی بھی تعلیم کر رہے ہیں بات اس کی نہیں ہو رہی ہے وہ تو میں آتا ہوں میرا سوال آپ سورے کمار شکلہ جی آپ سے ہے آپ نے قانون کو بہت 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 اتر پردیش میں اتر پردیش میں بہت سارے ایسے اپرادی تھے جو راجنیت دلوں کا چولہ پڑھ پہن کے جن پرت ند ہو گئے تھے اور جیلوں سے اپنے سنڈی کو چلا رہے تھے پورے اتر پردیش میں پٹی سب میں دب دبا تھا ہماری سرکار بنی ہم یو پی کوکا لے آئے جی اس میں دو مکھے پراؤ دان تھے ایسے لوگوں کے خلاف تبکال کروائیے اور ان کی اویت سمپتی جب کی جائے تاکہ جیل میں رہتے اپنے گرگوں کے مادم سے جو وہ پردیش چلا رہے ہے وہ بند ہو ٹھیک ہے سر مجھے جو جی جی ٹھیک ہے سوری کمار شکلہ جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کی کیا واقعے میں ستیتی بدلی ہیں جس پر ایسے پور کی سرکاروں پر قانون نوستہ کو لے سوال کھڑے ہوتے تھے جس طرح سے گری منطری امید شاہ نے تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ پہلے قانون نوستہ کو لے کے چرچہ ہوتے تھے نگار آتما گروپ سے اب ستیتیاں بدلی ہیں اس پر آپ کا پاکش چوبے جی یہ جو اچھا بھائی صاحب یہ پہلا سوال ہوتا ہے نیت کا کی نیت سرکار کی کیا ہے تو آپ سویم اپنے ٹی وی کے پردے پر دے رہے ہیں پرپارمنس تو آپ سویم دکھا رہے ہیں لیکن بہت سالوں بعد یو پی کو ایک ایسا چیف پینسٹر ملا جس نے کہا مجبوط منوبل کے ساتھ کی اپ رادی پردیش چھوڑ کر چلے جہاں اور ان کو کوئی راجنیت سنرکشن نہیں ملے گا پارٹی کے لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ آپ کسی کرمینل کی پیروی کرنے تھانے نہیں جائیں گے ہوتی ہے کہ راجنیت سنرکشن نہیں ملے گا اور دوسری بات کہ جو میرٹ سے گاجیاباد سے بنا رز گورکپور اوار الگ الگ مافیا گیروہوں نے پردیش کو بہٹ رکھا تھا کہیں کوئلے کی وصولی کہیں مورنگ گاڑیوں سے وصولی کہیں کسی کام کی وصولی تو وہ بڑے مافیا گیروہوں کو ڈر پیدا ہوا کہ گنگ گیش میں بند ہوں گے تو کوئی احمد آباد بند ہے تو کوئی بریلی بند ہے اور جلے کے باہر چوری چوری کرنے کی کوشش ہوئی لیکن پکڑے گئے تو میں اس کے لیے نشجت روپ سے فرق پڑا ہے فرق پڑا ہے ٹھیک ہے سر آپ کہہ رہے کہ فرق پڑا ہے آرون جادف جی یہاں پر سورے کمار شکلہ جی کہہ رہے ہیں کہ بات نیت کی ہے اور یوگی سرکار نے جس طرح سے سندیش دیا ہے کڑا سندیش اس کا اثر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے نہیں دیکھیں یہ صحیح بات ہے سچ چاہی ہے کہ نیت ہونی چاہی ہے اور نیت کو سب نے دیکھا ہے سوری کمار شکلہ جی کہہ رہے اچھی بات ہے سب کے نجری الگ الگ ہوتے ہیں دیکھنے کے اور مجھے لگتا ہے دی بیانس جی کہ کوئی بھی دہی بیچنے جاتا ہے تو اپنی دہی کو کھٹا تھوڑو کہتا ہے وہ کھٹا کہہ دے گا تو بکے گی نہیں اور جہاں تک سوال ہے ایوڈیا کا یا کمب کا میں تو کہتا ہوں کہ جب چوکیدار چور پا جائے تو لاجمی سی بات کو اس علاقے میں چوری تو نہیں ہوگی یہاں سوال یہا ہے جب جمعے جمعے بازی آپ تثیوں کے ادھار پر بات کیجئے جس ادھار پر کہہ رہے ہیں کسی تھی نہیں بدلی ہے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ تثیوں پہ ہی آ رہا ہوں جو لوگ انمادی تھے اراج تتو تھے جو لوگ دنگے کراتے تھے جب ستہ پا گئے تو کس بات کی دنگا ہوگی ایو دیکھ ارون جی پہلے ویدھان صفحہ میں کتنا ہنگامہ ہوتا تھا کانون نستہ کو لے کر یہ بات کسی تچپی نہیں ہے ارون جی پہلے ویدھان صفحہ میں کتنا ہنگامہ ہوتا تھا ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا آپ نہیں دیکھ کیا آپ پہلے 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 تین محیم کو کھانے سے چھڑ دیا گیا ہے آپ نہیں پہلے 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 چلے چلے گا ہوتا سلیم پہلے جوار بات کی پہلے مہیدہ کو کس طریقے سے پولیس نے پیٹا ہے سلیم پہلے کو سلیم کے نیوز پہلے پہلے چلاتے 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 بات اور اس کا ادارہ رہا ہے یادو جی اور بھارتی جنتا پردیس جب تین سطح کے ملیموں کو تھانے دے چھوڑ دیا گیا تھا اور اس کا نبیہ کا پورا پرشی مطر پردیس جل گیا آپ کی سلکار میں گلوں گا یہ اتجتا کہ سامنی کہہ رہا ہے پرشی مطر پردیس میں ہندوں کو پلان کرنا پڑا اس کو بھی آپ پتہ ہی ہے دونوں ہی مہمانوں کا شور بہت سنائے دے رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کیا اپرادیوں کا شور پردیس سے ختم ہو گیا ہے چرچہ اس بات پر ہو رہی ہے چرچہ اس بات پر ہو رہی ہے ستیز جی ستیز جی ستیز جی ستیز جی یہ بتائیے اور سمجھائیے اپراد کا جو گراف ہے پچھلی سرکاروں کے مقابلے اس بار کم ہوا ہے آکڑے جو کہانی بیعہ کر رہے ہیں اس کے مد نظر کیا سمجھا جائے اور دیکھا جائے یہاں تک میں نے دیبیان جی آپ سے میں نے انروت کیا کہ دو مددوں پر میں ان کے ساتھ سوامتی بیقت کر سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے بہت اچھی طرح سے کمب انہوں نے کیا اور بہت اچھی طرح سے جس طرح سے بابری پر فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا اس طرح یہاں کے لوگوں کا ان کو دھنیواد دینا چاہیے اتر پردیس میں خاص طور سے جہاں آیودھیا میں یہ مندل مسجد کا جھگڑا تھا یہاں کے لوگوں نے بڑے دھہرے کے ساتھ اس بات کو انہوں نے سویکار کیا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ ہیں یہ یہاں کے لوگوں کے یہاں کے جنتا کو بڑھائی دینی چاہیے اس میں سرکار کی کوئی بھومکا نہیں ہے یہ سرکار کی کوئی بھومکا نہیں ہے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے انیل بھارتواجی ایک اور مدد پر مانا چاہیں گے پولیس سوستہ پولیسنگ تمام طرح کا جو سسٹم پہلے کام کرتا تھا اور اب جو اسٹیتی ہے اس میں کتنا بدلاو آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا آپ مانتے ہیں کہ اس بدلاو کا یہ نتیجہ ہے کہ پردیش میں نویش کو لے کر اسٹیتی بدلی ہے یا پھر نہیں بدلی ہے یہ بھی ذرا صاف کیجئے نہیں دیکھئے جو اسٹیتیاں ہوتی ہیں جیسا کہ سکولہ جی نے کہا مانسکتہ کے بات ہوتی ہے اور اچھا سکتی کے بات ہوتی ہے اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ سرکار ہم کو سنچھر دے سکتی ہے اور جائد سی بات ہے یوگی سرکار سنچھر دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر رہی ہے ادیوگ دندے اگر دیکھا جائے تو عمومن ہر راجویں آتے ہیں ہر سرکاروں میں آتے ہیں لیکن اس کو سنچھر کس طریقے سے ملتا ہے اس کو دیکھنے کی بات ہوتی ہے اور جیسا کہ تمام ہو چکے ہیں یہاں بتایا جا چکا کہ اتنے ادیوگ آ رہے ہیں یہ لوگ تیار ہیں آنے کے لیے یہ اچھی بات ہے سرکار کی طرف سے جو پہل ہے وہ اچھی بات ہے صرف سرکار کو اگر ان نجریوں دیکھا جائے تو سرکار کو اسپل نہیں کر سکتے لیکن وہی ہم نے کہا کہ آرگنائز کرائیم اگر روک دیا جائے اگر کم کر دیا جائے تو اس سے بہتر سرکار نہیں ہو سکتی جی جی سوری کمار شکلہ جی آپ پولیسی میں وستہ کو بہت قریب سے دیکھا بھی ہے آپ نے کام بھی کیا ہے پہلے اور اب کی ستیتی میں پولیس کے منوبال کے لحاظ سے کتنی ستیتیاں بدلی ہیں کیونکہ عمومن ایک بات اتطاپدیش میں کہی جاتی تھی فون آیا منتری جی کا کچھ مت کریے گا تمام طرح کے ایسے مدے اور مسئلے ٹی وی پر قید بھی ہوئے ہیں اور سامنے بھی آئے ہیں اس لحاظ سے اب کتنی ستیتی بدلی ہے بھائی صاحب یہ بتاؤں کہ میں تو روج پولیس کے ادھکاریوں کرمچاریوں سے ملتا جلتا ہوں بات کرتا ہوں آج یہ ستیتی ہے کہ کوئی راجنیتک دباؤ جب سے یوگی جی نے منع کر دیا تب سے پولیس کے لوگ اتنا نشچنت ہو گئے ہیں نردوند ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو اب روکنا پڑتا ہے کہ وہ نہ کوئی گلتی کریں بدماسی کریں مطلب راجنیتک اس طرح سے کوئی دباؤ نہیں پڑتا لیکن اپنے من سے کوئی گلتی گربڑی نہ کریں اس کے لئے ہم کو روج ڈی جی پی صاحب سے اور لوگوں سے پت رجنا پڑتا ہے کہنا پڑتا ہے ٹوکنا پڑتا ہے لیکن دو بار اپنے چوبے جی سے کہنا چاہوں گا کہ بنارس کی تو وہ پرمپرا کا یاد کریے کہ جب وہاں بڑے سوک سے لوگ کہتے تھے ہم ہیں بنارس کے گنڈا ہو اور وہاں کا ریڈ لائٹ ایڈیا جو پچیسو تیسو نہیں بلکہ ہم کو لگتا ہے پچاسو سا اکڑوں سال سے چل رہا تھا کیسے گائب ہوا آپ کو یہ سینہ ٹھوک کے نہیں کہہ سکتا کہ ہم ہیں بنارس کے گنڈا ہو اور رام مندر کے بارے ہم بتانا چاہوں گا کہ تمام دنیا کی طاقتیں آئی ایس آئی پاکستان سے بیٹھ کر کے کم بھ میلا میں اور رام مندر کے ماملے میں بمب سپورٹ کرانے کی پوری سادش کر رہے تھے اور ہم اپنے سادشیوں کو جانکاری دے دیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ کاسی کا یہ اتحاس رہا ہے کہ کاسی میں ستنتہ سنگرام میں بھی یہاں کے گنڈوں نے سنگھرز کیا تھا کاسی کاسی آپ نے اگر پڑھا ہوگا کاسی ناسنگ کا تو آپ کو پتہ لگے گا اور یہ گنڈا سب ہم کھوڑ پڑھے ہیں اور کاسی کا دھارمی کا اور سانس ستیر جی یہ بات تو یہ بات تو سچ ہے اکتہ پردیش کی لحاظ سے کہ پہلے پون آتے تھے کچھ بدماس اپنے کو اتنا گنڈا مانتے تھے کہ آس پاس کے پورے پروانچل میں اپنا سکھا چلاتے تھے بھائی صاحب آپ سے چھپا نہیں ہے کہ وہاں کے کول مافیا کول مافیوں نے کس طرے سرے آم آپہان کر کے بہت سائیوں کی حتی آئی کی وہ بنارس کا وہ اتحاس بھی ایک دوسرا پہلو ہے اور آج بھی ہو رہی ہے اس کا بنارس سے نکل کر پورو اتفادیش کی بات بھی کر لیتے ہیں ارون جی یہاں پر جو شکلہ جی ہے سافتور سے کہہ رہے ہیں کہ پولس کا منوبل اوچا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ منوبل اوچا ہونے کی وجہ سے پولس کو آزادی ملی ہوئی ہے کہ آپ اپرادیوں پر اپراد پر کھل کر کام کریں لگام لگائیں اور کارروائی کریں میں تو کہتا ہوں سنیئے ابھی مسکل سے سات دن نہیں ہوئے آپ جو منتری جی کے فون کی بات کی ہے ابھی دیکھیں ہوں گے کہ ریکارڈنگ کیسے وائرل ہوا ہے آپ نے فروخ آباد کے سانسد مہودے کا بھی ریکارڈنگ آپ نے سنائے کہ کیسے وائرل ہوا ہے کسی سے چھپا نہیں ہے یہ لکھنو ہے اور اتر پردیش میں تمام بھاعت بھاعت پرکار کے لوگ ہیں ایسا نہیں یہ کہ پچھلی سرکاروں میں یہ نہیں ہوتا تھا اس میں یہ نہیں ہو رہا ہے اس میں بھی ہو رہا ہے لیکن یہ کہ لکھا چھپی سے کھیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے نوین جی یہاں پر اپر پکشی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو ہوتا تھا وہ ابھی ہو رہا ہے ستیتیا نہیں باتی ہے ایک چیز بتائیے سوریہ کمار سکلا جی سواتی سنگھ کیا ہے منشٹر نہیں ہے اس طریقے نوین جی سوال ہے میرا نوین جی اور جہاں اس طرح کی جو آپ نے سنگھ بکار کیا لکھا چھپی کام ہو رہا ہے سوزکتا لکھا چھپی سوری دیو کتری ہندگ ہوئی ہے لیکن جو مطلب بلکل صاف ہے کہ جو بڑے آیوجن ہوئے ہیں ان آیوجنوں کو لے کر جو ویوستہ کی گئے اس کو لے کر ویپکشی بھی یوگی سرکار کی تعریف کر رہے ہیں لیکن جو اورگنائز کرائم ہے اس کو لے کر گمبیر سوال کھڑے کر رہے ہیں وہ کیسے ختم ہوگا اس کو ختم کرنے کے لئے کیا رنڈیتی بنائے گی یوگی سرکار فلال اس چرچہ میں اتنا ہی نمسکر